پاکستان میں سے بھی کوئی اچھا لگتا تھا بولر پاکستان میں سے محمد عاصف ان کی بولنگ مجھے پسند تھی بیٹوین یو اینڈ ویرات کولی وہ کیا ہوا تھا اب سلیجنگ ہوئی تھی نسیم شاہ جو ہیں افغانستان کے پلیئرز ان کو کس طرح سے لیتے ہیں کافی اچھے بولر ہیں پر بیٹنگ کا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ چکے بھی مار تھے کیا وہ مومنٹ تھا جس میں آپ نے یہ فیصلہ لیا کہ بھئی کرکٹ ہی ہے پوش مجھے انٹر نینٹین ورلڈ کپ سے ملا تھا کہ میں چودہ میچز بینچ پہ تھا اور نیکسٹ انٹر نینٹین ورلڈ کپ جب آ رہا تھا تو میں کیپٹن تھا ہیلو اینڈ ویلکم تو آف ٹاپک سیزن ٹو ایم یور ہوسٹ امیر حمزہ یو فون کے پاس ڈیٹا بہت ہے تو ہمارے پاس بھی باتیں بہت ہیں اور آج ہمارے بڑے ہی خاص گیسٹ ہیں فرم اکروس دہ بورڈر let's welcome the ظلمی ایکسپریس نوین الحق السلام علیکم نوین first of all welcome to Pakistan علیکم السلام thank you کیا حال ہے آپ کے بس اللہ کریں میں how do you feel border کے اس پار pretty much okay i'm enjoying my stay over here in Pakistan it's not been my first time so i have visited this country before so yeah it's everything is perfect so far so good yeah تو نوین بھائی سب سے پہلے تو بتا دیں کیا ایسا ہوا کہ کرکٹ کی طرف آگئے کرکٹ کی طرف آنے کا ایسا ہی کوئی plan نہیں تھا نہ تو family میں کوئی کرکٹر تھا کہ ان کو دیکھ کے مجھے inspiration ملی ہو افغانستان کی ٹیم کیل رہی تھی اپنا پہلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز میں وہ میچ میں نے دیکھا تھا پہلے بار زندگی میں کرکٹ کا تو وہ جب دیکھا تھا تو مجھے لگا کہ میں بھی کرکٹ سٹارٹ کرلو تو ایک بیسکلی ایک میچ دیکھنے سے ہی میرا inspiration تو کیا ایج تھی تب آپ کی جب آپ کوئی realization ہوئی کہ کرکٹ میرا خیال ہے کھیلنی چاہیے میں tape ball کرکٹ کھیلتا تھا ایج میری تھی سات آٹھ سال نبائی کے ساتھ گرمی bar allowed نہیں تھا اور اس کے بعد جب میں نے professional cricket دیکھا وہ میری ایج تھی ایج تینک 11 اور 12 تو اس سال سے مجھے کرکٹ کلنے کا شوق ہوا inspired ہوا تو اسی سے پھر journey start ہوئی under 16 under 17 domestic cricket under 19 A team emerging team پھر national team افغانستان کی obviously international team بہت دیر بعد آئی ہے باقی اگر ہم ملکوں کو دیکھیں تو آپ کی inspiration کون تھی back when you were 11 10 11 ہمارا baller تھا حمید حسن بھی وہ ہمارا balling coach افغانستان team کا تو ان کی balling مجھے بہت پسند تھی اس time پہ میں جب میں نے باقی teams میں دیکھا تو James Anderson تھا Dale Stane تھا تو یہ ballers دیکھنا مجھے بہت پسند تھا اس time پہ جب ان کے matches ہوتے تھے ٹس cricket ہوتا تھا یا ODII cricket ہوتا تھا اس time پہ T20 cricket اتنا نہیں تھا پاکستان میں سے بھی کوئی اچھا لگتا تھا baller پاکستان میں سے محمد عاصف ان کی balling مجھے پسند تھی تو نوین بھائی شروع سے ہی شوق تھا balling کا ہی یا شروع میں آپ batsman بھی تھے table cricket میں تو آپ کو بتا ہے سب کچھ چلتا ہے اپنا experience بتائیں میں نے start کیا تھا tape ball as a baller پر بیچ میں میں نے batting start کی تھی کافی اچھی batting کرتا تھا پھر جب میں نے professional cricket میں بھی آیا hardboard cricket میں تو وہاں پہ بھی میں نے as a fast baller start کیا تھا پھر بیچ میں میں batting start کیا balling کچھ اچھی نہیں لگی مجھے tough job لگی تو پھر سے واپس سے ایک دو تین مہنوں کے بعد پھر سے balling پہ آیا تو اس time کے بعد پھر balling بھی رہے گیا مطلب batting کی طرف نہیں دیکھا آپ کا جو career ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 2016 17 کے time پہ آپ international cricket میں properly آئے اور اس time پہ obviously political tensions بھی تھیں تو کس طرح سے آپ نے اپنا دھیان جو ہے focus رکھا cricket پہ ہی اور کس طرح سے آپ بھی اور آپ کی team بھی اپنے آپ کو motivated رکھتی تھی for the sports بات ایسی تھی کہ ہم اس کو ایک ازا opportunity دیکھ رہے تھے کہ ہم نے countrymen کو کیسے خوش رکھ سکتے اگر چاہے وہ ایک گھنٹہ ہو دو گھنٹہ اور تین گھنٹہ ہو اچھی cricket کیلکے کیونکہ the only happiness back home was watching us and playing well ان کو یہی پسند تھا تو ہم اس کو as a opportunity دیکھ رہے تھے اور ہم اپنے country کے لئے اپنے لوگوں کے لئے کچھ اچھا کرنا چاہتے تھے کہ چاہے جتنی بھی tension ہو political ہو چاہے جو بھی ہو ان کو بھلا کے یا ان کو forget کر کے وہ دو تین گھنٹے اپنے لائف کے enjoy کریں آپ نے proper وہ جو ہوتا نا under 19 under 23 list اے افغانستان کی ساری وہ process سے گزرے جس سے ایک proper full time cricketer گزرتا ہے تو یہ بتائیں کہ under 19 کی captaincy کا جو tenure تھا وہ آپ کو experience کیسا رہا کیونکہ ظاہر ہے ایک نئی ٹیم تھی سب کو جوڑنا پورا ایک نئے experience تھا اے always wanted to be a captain in under 19 cricket کیونکہ جتنے بھی میرے ساتھ کے players تھے ان کے ساتھ میں domestic cricket تھوڑی بہت کئل چکا تھا under 16 میں کئل چکے تھے ہم ایک دو players تو جب opportunity ملی تو کافی اچھی طرح سے جیلو ہوا ٹیم تو اس کے بعد ہم نے under 19 ایش چیک اپ بھی جیتا ورڈ کپ میں بھی پہلی بار ٹاپ فور میں آئے سیمی فائنل تک گئے تھے تو وہی players ابھی میں دیکھ رہا ہوں national team میں کبھی کبھی جب ہم training کر رہے یا tour پہ جا رہے ہوتے تو اس under 19 کا team سے لگ پک 80% players ابھی وہ national کر رہا تھا ایسی team کے ساتھ تھا جو اب ہمارے national team کا مین core ہے اچھا نووین بھائی کیا وہ time تھا کیا وہ moment تھا جس میں آپ نے یہ فیصلہ لیا کہ بھائی cricket ہی ہے اور اب میں نے اسی میں رہنا ہے وہ کیا push تھا ایک extra جو آپ نے تہ کیا یہ کافی اچھا سوال ہے میں اس time پہ under 19 کھیل بھی چکا تھا under 16 domestic بھی چکا تھا 2016 کی بات ہم under 19 world cup کھیل رہتے بنگلی دیش میں اس under 19 world cup میں ہماری team 15 matches کی لی تھی اور 15 میں سے میں ایک warm up match کھیل اتا اور باقی 14 matches میں بنچ پہ تھا تب جب اس world cup کے بعد میں واپس گھر آ گیا تو میں نے آپ سے کہا کہ میں خود کو 6 months کا period دیتا اگر ان 6 مہینوں میں کرکٹ کو اس stage تک اپنی لے کے جا سکا جس stage میں جانا چاہتا تو میں continue کروں گا کرکٹ اگر نہیں ہو ہو پا رہا تھا تو میں اپنی studies پہ جاؤ گا واپس تو وہ ایک push مجھے under 19 world cup سے ملا تھا کہ میں 14 matches bench پہ تھا اور next 19 world cup جب آ رہا تھا تو میں captain تھا تو نمین بھائی جب bench پہ تھے تو وہ کیا feeling تھی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ہمارے جو cricketers ہیں emerging cricketers وہ تھوڑے disappointment ہو جاتے ہیں ڈیسارٹ ہو جاتے ہیں کم matches ملتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے اور آپ کا اپنا experience کیسے تھا اس چیز کو اس process میں آپ نے کیا steps لیے کہ آپ آگے تک پہنچے یہ easy نہیں ہے کسی cricketer کو بھی چاہے جو level بھی کھل رہا چاہے domestic ہو international ہو bench پہ بیٹھنا ہر کوئی کھل نہ چاہتے پر بات یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے لائف میں نائی کرکٹ میں کہ آپ ہر match کھلو ہر event کھلو team requirement different ہوتی ہے team balance different ہوتا ہے ہر چیز different ہوتی ہے تو آپ کے ہاتھ میں یہ ہے نہیں کہ آپ خود کو کھلا لو ہر match میں آپ کس طرح سے لیتے ہو اس کو depends on the person depends on the player تو میں اس کو as a challenge لیا کہ میں under 19 ورلڈ cup میں bench تھا اور اس country میں میں نے international ڈیبیو کیا بنگلی دیش میں تو آپ کے اوپر ہے اس پلیئر کہ آپ کس طرح سے لیتے ہو challenges کو یہ تو آتے رہتے لائف میں sit backs ہوتے drop ہوتے انجریز آتی ہے سب کچھ ہوتا ہے پر mentality پہ ہوتا ہے this is the first time you are playing with Baba بابر آزم ان کی captaincy کے under operate کر کے کیسا لگ رہے کیسا experience ہے کوئی difference آپ لگا باقی team سے میں بھی آپ کھیل رہے ہیں جتنا مجھے لگا ground میں کافی chilled ہے کافی relaxed اور i think ہونا بھی چاہیے اس stage پہ آپ ہر ball پہ baller یا اپنے feedlers کو کچھ بول نہیں سکتے جتنا آپ chilled رہتے ہو جہاں جہاں پہ آپ need ہوتا step up کرنے کا تو وہ سب دیکھ رہے تو یا کافی enjoy کر رہے under his captaincy اچھا آپ کو ہم نے observe کیا training sessions میں دیکھا آپ کریئر ویسے بھی دیکھا ہے آپ بڑے chilled out سے رہتے ہیں آپ کو دیکھا ہے ایک ایسی personality جو زیادہ بات چیت نہیں کر رہی hyper نہیں اور even aggression بھی ہم نے دیکھا کہ آپ میں نہیں ہے لیکن پھر آپ کی life میں ہم نے دیکھا کہ ایک دو incidents ایسے ہو ہیں جس سے یہ لگا کہ شاید آپ میں کوئی aggression ہے تو ہم step by step کر لیتے ہیں آپ نے بابر آزم کے بارے میں بات کی تو اس میں بھی آپ نے بتایا کہ کی ٹیم under pressure بھی ہوتی تو اس time آپ کو ایک leader چاہیے جو کام رہتا ہے باقی team کو بھی کام کرے اگر آپ کا leader hiper ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھ رہے تینشن میں تو ان کی فیصلے بھی غلط ہو جاتے اور باقی team کے اوپر بھی پر شرعت ہے تو ای تینگ جو فرس گیم ہمارا ملتان میں تھا جو میرا پہلا گیم تھا تو اس میں بھی میں دیکھا کہ بہت کام تھے ان تک جتنا میں نے ابھی تک کیلہ ہوا ہے اور جیلو رہے سب اور نوین کو ہم نے جو ابزر کی ہے سائیڈ لائنز پہ رہے کہ آپ کی ہسٹری دیکھئے آپ بھی بہت کام ان کمپوز رہتے ہیں لیکن پھر کچھ ایوینٹ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہم ان پر بات کر لیں ہم محمد آمر محمد آمر کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی تھی تو بتائیں کہ کیا ہوا تھا کیا ہیٹ آف دی مومن ہو پولر ہو وہ سٹارٹ نہیں کرے گا میں اپنے سائٹ سے کچھ سٹارٹ نہیں کروں گا جس ٹائم سے میں نے سٹارٹ کیا جس طرح میں نے سٹوری بتائی اپنی کرکٹ جرنی کی تو میں خود سے سٹارٹ نہیں لیتا ہوں اگر کوئی سامنے والا سٹارٹ لیتا ہے یا پرووک کرنا چاہتا ہے تو پھر میں بیک ڈاؤن نہیں کرتا کیونکہ گراؤن میں چاہے وہ اگر کنٹری کے لیے کل رہے ہے فرانچائز کے لیے کل رہے ایکوال ہے دی وانٹو ونٹ فور دیر فرانچائز اور کنٹری وانٹو ونٹ فور مائی فرانچائز اور مائی کنٹری تو بیک ڈاؤن میری نیچر میں نہیں ہے پر سٹارٹ کرنا بھی میری نیچر میں نہیں تو اس لئے اگر لوگوں کو یہ پریسپشن ہے کہ میں بہت انگری ہوتا ہو یا ہائپر ہوتا ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پر جب تک کوئی سٹارٹ نہ کرے گا تب ایسا ہی رہتا ہے میرا نیچر میں تو بیک ڈاؤن نہیں کرتا ہو تو وہ سٹیٹمنٹ کو بیک کروں گا اس طرح کہ شاہد خان آفری ان سے پوچھا گیا کہ نوین الحق کا temperamental issue ہے تو انہوں نے بھی exactly یہ بولا ہم نے جو observe دیکھا ہے نوین never starts anything and he's very calm and composed on the record تو exactly انہوں نے یہ بولا کہ نوین سٹارٹ نہیں کرتے but when it is needed they are more aggressive than the normal alphas so let's get to another one this one is between you and ویرات کو لی تو یہ بتائیں کہ وہ کیا ہوا تھا کیوں اس طرف بات چلی گی کہ آپ کا ویرات کو لی کا وہ معاملہ اس طرح سے بنا جی وہ پچھلے سال ای پیل کا تھا ہم گئے تھے اپنا away میچ کیلنے بینگلور سٹارٹ وا سے ہوا تھا ہم جیتے تھے وہ میچ تو ہمارے ایک پلیئر نے آفٹر دے گیم جب سکور چیز ہوا تھا کافی ہیٹیٹ گیم تھا تو اس نے اپنا ہیلمٹ زمین پر مارا تھا آفٹر سکور رنس ای تینک ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی تھی تب وہ جو انسیڈنٹ ہوا ان کے بعد ان کی ٹیم آئی ہمارے ہوم تو جب وہ لوگ جیت رہے تھے تو اس ٹیم پہ ہم مجھ ہار چکے تھے آل مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ مجھے سلیج کرے گا اس ٹیم پہ آل مجھے میں نے پہلے بھی بولا جب کوئی سٹارٹ کرتا ہے تو پھر آئی کانٹ سٹے بیک ایسی ہی میرا نیچر چاہی جو بھی ہو جیسے بھی ہو اگر ہم جیت رہے میری ٹیم یا ہار رہی پر بیک ڈاؤن کرنا نہیں ہے تو وہ سلیج سٹارٹ ہوئی تھی پھر وہ آفٹر دی گیم ہینڈ شیک میں بھی آگے بڑی تھی تو یہ چیز ہوا تھا پھر ورلڈ کپ میں سب کچھ نارمل ہو گیا ہم سیڈیز بھی کھل کے آئے انڈیا میں تو میرا خیال ہے اس کا ایک بیگج بھی تھا جو ہم نے تھوڑا سا ریسرچ کی تو اس میں بیگج تھوڑا سا یہ تھا کہ گوتم گمبیر ان سے بھی لنک تھا کچھ بیگج تھوڑا سا اس سے پچھلا جو میچ ہوا تھا اس میں گوتم گمبیر نے میرا خیال ہے کراؤڈ پہ کیا تھا پھر اس میچ میں ویرات کولی ایکسٹرا میرا خیال ہے ہائیپر تھے ایکسٹرا وہ ریجنگ ہو رہی تھی تو میں نے بھی اس کا صرف ریسپونس دیا تھا کچھ پر سر لیں گے اور آپ نے بولی گوتم بھائی کی بات وہ کراؤڈ کو اس لئے وہ زیادہ غصہ ہو گئے اس میچ پہ کیونکہ ہمیں ایک بول پہ ایک رن چاہیئے تھا اور بولر آکھے ہمارے نون مینکٹ مینکٹ کی ختم ہو جائے تو ایک شیم ہوتا تھا اگر ایسا ہو جاتا تو اس کی وجہ سے خاموش کرنا چاہتے تھے تو وہ بھی پیشنیٹ کرکیٹر ہے ویرات بھی پیشنیٹ ہے تو جب ویرات آئے تھے لکنوں پہ تو ان کا اپنی سٹائل ہے تو اور جب تک پرسنل نہ جائے پلیئر ایک لائن ہوتا ہے ہر چیز کا جب تک ٹھیک ہے جب تک آپ کے ساتھ کوئی پرسنل نہیں جاتے میرا خیال ہے وہ بات ہے کہ بیگج جو ہم نے ڈسکس کی ہے بیگج کرتے کرتے آپ کی طرف آگیا کیونکہ آپ خود اگریسیو نہیں جس آپ نے بتایا ڈیڈ گیم تھی تو وہ بس میرا خیال ہے کیونکہ جنرلی ہم نے ویرات کو دیکھا کتنی جلدی پیچ اپ ہو گیا اس ایوینٹ کے بات جو یہ ایوینٹ ہوا اس کے بعد میں اراؤنڈ فور منس انجری تاری ہیپ کر رہا تھا یوکی میں میرے یہ نی انجری تھی اس کے بعد لی اس میچ میں ہوا وہ بھی وکیٹ گری تھی روی شرما کی راشد نے وکیٹ لی تھی تو دورنگ دا بریک میں واپس لاؤنڈ پہ جا رہا تھا فیلڈ لنگ کرنے تو ویرات بھائی نے بولا کہ لیٹس فینش دیس اور بھول جاتے جو ہوا لیٹس فینش تو تو ہاں یہ بات چیت ہوئی تھی پھر آفٹر تا گیم بھی اس نے بولا تھا کہ ابھی کراؤڈ آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرے گا تو میں نے بولا کراؤڈ تنگ کر دے جائے اس کا کوئی مسئلہ نہیں عادت ہو گئی ہے زبردست جی یہ تو بڑی زبردست بات ہے کمنگ فرم سچ ایوڈ سٹار کہ وہ فنشنگ کر رہے ہیں اس چیز کی نیے نمین بھائی ہمارے پاس کچھ سیگمنٹ ہیں اس پودکاسٹ میں وہ ہم شروع کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں لافٹر بہت ہے آپ تیار کرتے ہیں پھر شروع اور یہ ہوگا آپ بتائیں نمین بھائی کہ اگر آپ کے پاس موقع ہو کہ آپ ہائیسٹ وکٹ ٹیکر بننا چاہیں گے ہیر سٹائل آپ ہمیشہ پرفیکٹ رکھنا چاہتے ہیں یا میسی کے ساتھ جانا جاتے ہیں اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتا ہوں کبھی بہت بال چھوٹے کر لیتا ہوں زیادہ دیر میرر میں کڑے ہونا اور بال بنانا یہ مجھ سے نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس دو آپشنز ہوں کہ آپ کی جتنی چیٹس ہیں فون پہ وہ public ہو جائیں یا آپ کی فوٹو گیلری جو ہے وہ public ہو جائیں فوٹو گیلری جی جی فوٹو گیلری پبلک ہو جائے چیٹس نو گو زون ہے لائف ودا اوٹ اوٹ اور ودا اوٹ فون ودا اوٹ اوٹ فون فون گارڈ رکھنا پڑے گا سپیشل سیکیورٹی گا اب نظریں آپ کے فون پہ ہی ہوں گی فرینچائز کرکٹ پہ بات کر لیتے ہیں فرینچائز کرکٹ آپ نے بہت کھیلی بے تہاشا یہاں پہ میرے سامنے نام لکھے ہوئے تو مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح کا experience آپ کا رہا ہر جگہ پہ if you compare PSL with IPL with LPL so how is the experience every league has their own beauty about it میں PSL کی بات کر لیتا ہوں PSL میں ایک چیز جو اپنے باڈی اپنی کرکٹ میں نوٹ کی ہوئے کہ آپ as a baller as a fast baller balling بہت tough ہو جاتی ہے کافی سارے stadiums میں چاہے آپ پینڈی میں کھیل رہے ہو چاہے آپ کذافی میں کھیل رہے ہو یا کراچی میں ملتان میں تو as a baller آپ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے مطلب margin of error بہت کم ہو جاتا ہے تو ایک benefit جو میں نے بولا کہ یہاں پہ کرکٹ کھیلنے کے بعد چاہے آپ اتنی اچھی کنڈیشن آپ کو نہ بھی ملے اس سے توڑی اچھی ہوتی ہے پر آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کو ایسا پچھل سال بھی آپ نے کھیلا تھا کافی مزہ آ رہے فل پیکٹ سٹیڈیم کرکٹ تو بینہ کراؤڈ اور بینہ فینس کا تو مزہ ہی نہیں آتا ہے کافی انجوئے کر رہے ہیں جا پی بھی جا رہے ہیں ظلمی ٹیم کو سپورٹ بھی مل رہی ہے بلکل اور آپ نے دیکھا کہ پشاور ظلمی جب ملتان میں گئی تو بھی بہت سپورٹ تھی پشاور ظلمی کی دن آپ نے لاہور میں بھی کھیلا بہت سپورٹ وہاں پہ بھی دیکھنے کو ملی پنڈی میں بھی پنڈی تو خیر وہاں پہ بہت زیادہ میسیف کراؤڈ ہوتا ہے تو اس ایکسپیڈنس کو کیسے دیکھ رہے آپ ظلمی کے اندر جو ایکسپیڈنس آپ کو مل رہا اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے جی ہاں میں پچھلے سال کویٹا کے ساتھ کھیلا تھا ہم لاہور آئے تھے لاہور میں ہم کھیل رہے تھے اگینس لاہور ہارلی کچھ دس بیس فینس تھے ہمارے اور جس طرح میں نے کل دیکھا یا پچھلے میچ میں ہمارے لاہور کے ساتھ دیکھا کہ کتنے زیادہ فینس تھے تو اسی پتہ چلتا ہے کہ ظلمی کے فینس کافی زیادہ ہیں اور ہر سی ٹی میں ہے تو کافی انجوائی کر رہے آئے گیمز میں بھی لاہور کا ہوم گیم تھا اس میں بھی آپ کو اپنے فینس مل جاتے تو کافی اچھا لگتا ہے اور ڈریسنگ روم کا محول آپ کو کافی چل ڈاؤٹ ہے جیسے دیکھ رہا ہے دیرن سمی ہمارا ہیڈ کوچ کافی لائٹ رکھتا ہے ڈریسنگ روم مطلب کافی چل ڈاؤٹ سیونتھ پہ لور میڈل آرڈ بیٹس منا اس پہ بہت پریشر ہوتا گیم فینش کرنے اسی طرح بولرز میں جو ڈیتھ ہور کرتا اس پر بہت پریشر ہوتا ہے اور نوین الحق is known for one of the best ڈیتھ بولرز in the world تو یہ بتائیں کہ ابھی آپ کا ملتان کے ساتھ بھی جو میچ تھا اس میں آپ کو ملا افتقار احمد جو تھے ان کو بال کر رہے تھے انہوں نے جب آپ کو ایک دو بانڈریز بھی مار دی اور آپ کی بال بھی ایک دو وائیڈ ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے کس طرح سے کنٹین گیا کس طرح گیم میں واپس آئے وہ تھی بھی آپ کی پہلی گیم اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو کافی ٹریول کر کے ہی آیا تھا اور اگرچہ رنز کافی زیادہ تھے پر اور افتخار کافی اچھا فینش کرتا ہے کافی ٹائم سے جو پاور ہیٹنگ اس کی ہے وہ ڈے بائی ڈے امپروف ہوتی جا رہی ہے تو مارجن آف ایرر کم ہوتا جا رہا ہے اچھا میچ فینش کرتے تو جب دو بال پہ چیرنز بھی باقی تھے تو مجھے اپنے ایبیلیٹیز پہ اتنا بلیف تھا کہ اگر میں ایک اچھا بال یہاں پہ کرو یا تو وکیٹ آسکتی اور یا ڈاڈ بول مل سکتی کیونکہ سنگل تو وہ لینے والا نہیں تھا تو پھر پریشر آٹیمیٹکلی ان کے سائیڈ ہو جاتے تو صرف میں یہی کوشش کر رہا تھا کہ ایک اچھا بول کرو اور اس سے پریشر ان کے اوپر چلا جائے نہ کہ ہماری ٹیم لکیلی وہ گارڈ بھی ہوا اور میں نے اگرچہ سنا بھی نہیں ہارس نے سنا تھا ریویو لے کے اوٹ ہوا تو کافی مزا آیا دو گیمز ہم ہار چکے تھے اس کے بعد پہلا ون تھا اور ایک مومنٹم ساب بن گیا اس لئے جو پچھلا میچ تا لاہور کے ساتھ اسی مومنٹم کے ساتھ چلے گئے تو ہر کمپٹیشن میں چاہے فرانچائز ہو چاہے انٹرنیشنل ہو چاہے بیلیٹرل سیریز ہو وہ پہلا سٹیپ کافی ہارڈ ہو جاتا ہے چاہے جتنی جلدی آپ پہلا سٹیپ لے لو پھر اس کے بعد ایک مومنٹم بن جاتا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں سنا ہے آپ تیز بہت چیکن بیلیانی کوئی ایسے تین لوگ جن کو آپ بہت زیادہ کال کرتے ہیں گرل فرین یا دوست دوست شادی نہیں ہوئی بھی کوئی ایسے سیلیبیٹی میل اور فیمیل جن کے ساتھ آپ دینر کرنے کی خواہش رکھتے ہو کرسٹیان اور رنالڈو فیمیل بھی بتاتے نہیں یہ فیمیل دیٹنگ ایپ پہ کبھی اکاؤنٹ بنایا نہیں بلکل نہیں اچھا یہ جو سوال تھا اس کا آپ نے جواب بہت جلدی دی ہے اس میں بہت تیزی دکھائی ہے دیٹنگ ایپ بلے میں کیونکہ بنایا نہیں ہے اس لیے پہ شیئر روم بید حشمت اللہ اور ایک چائنا من سپینر زائر خان ان دونوں کے رومز میں نے دیکھ کافی میسے ہوتے لکیل ابھی تک شیئر نہیں کیا ہوا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کئی باہر نکلے ہوئے ہیں اور فینز آپ سے ملنا چاہتے ہیں سیلفیز لینا چاہتے ہیں لیکن آپ کا موڈ بہت آف ہے جی کافی بار ہوا ہے اور یہ ہوتا بھی رہے گا آپ کا موڈ ہر ٹائم ایک ہی طرح نہیں ہوتا ہے سب سے ملو یا پکچرز لے لو میری خود کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی میرا موڈ آف جو بھی ہو جو سامنے والا بندہ پکچر چاہ رہے یا آٹوگراف چاہ رہے جتنے زیادہ لوگوں آفغانستان نے پہلی دفعہ ورلڈ کپ سینیریو میں ہرایا تو کیا محول تھا ڈریسنگ روم کا اور کیا فیلنگ تھی کیونکہ آپ کا رول بھی بہت وائٹل تھا اس میچ میں فینشرز آپ کے سامنے تھے اور اس ٹائم پہ آپ نے دو کروشل وکٹس بھی لیں تو اس میمری کو کس طرح سے آپ ٹیک اپ کرتے ہیں اور آفغانستان کے پلیئرز کا بتائیں کہ کافی سپیشل ڈیتا بہت سارے پلیئرز کے لئے انکلوڈنگ می چاہے آپ جس ٹیم کے ساتھ بھی کل رہے ہو مطلب ایک فل میمبر ٹیم ہو ایک ورلڈ کپ وینر ٹیم ہو ان کو آپ آجاتا ہے کہ میں فینش کر سکتا ہو مطلب وہ ایک ٹیم میں کافی موٹیویشن آئی اس سے پہلے ہم نے انگلینڈ سے مجیتا تھا تو ہاں وہ بلڈ اپ ہوا تھا تر ورلڈ کپ اس لئے بہت اچھا ہی ورلڈ کپ جیسے کہ آپ نے بتایا کلوز آ کے ہاری جاری تھی افغانستان اور اس میں بہت میجر جو رول ہے وہ نسیم شاہ کا ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ نسیم شاہ جو ہیں ان کے انبیلیویبل ونز تھے اگینس افغانستان تو افغانستان کے پلیئرز ان کو کس طرح سے لیتے ہیں کافی اچھے کرکٹر ہیں وہ تو سب کو پتا ہے کافی اچھے بولر ہیں پر بیٹنگ کا ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہ چکے بھی مار تھے شاید ان کو خود بھی اتنا confident نہیں تھا اتنا believe نہیں تھا پر اچھا کیلہ اور اپنی ٹیم کے لئے اپنی کنٹری میں جیتا پراؤڈ کی بات ہوتی ہر ایک کرکٹر کو جو اپنی کنٹری کو ریپریزنٹ کرنا چاہتا ہے اپنے کنٹری کے لئے almost lost game جب آپ جیتتے ہو تو ایک special feeling ہوتی باقی off the ground میں نے ان کے ساتھ ایک ٹیم میں کافی کیل چکا ہوں چاہے وہ کاؤنٹی کرکٹ ہو چاہے دینا چاہتا ہے اور ہم اپنے 100% دینا چاہتے تو it's fair enough تو کوئی ایکسٹرا تیاری کرتے ہیں افغانستان ballers جو ہیں نسیم کو لے کے یہ finish کر دیتے ہیں اس طرح سے تو ان کو یہ baller لگانا ہے اور ان کو اس طرح کی ball کرنی کوئی ایکسٹرا تیاری ہوتی ہے نہیں نہیں ایکسٹرا کچھ بھی پلیننگ نہیں ہوتا ہے جسٹ ہر ایک batter کے لئے اگر آپ lose ball کروگے تو وہ چاہے number 11 ہو چاہے opener گندی ball پر شورٹ تو پڑھ نہیں ہے اس لئے وہ score کر کے match جیتا ہے کبھی ان کا دن رہے گا کبھی کسی baller کا دن رہے گا نمین بھائی ہم نے دیکھا نوین کے پاس ایک ایسی delivery ہے جو میں نے observe کی وہ ہے کہ وہ death hovers میں off stump پر رکھ کے white سے تھوڑا سا اندر target lock کر کے دو تین delivery دو در پھینکتے ہیں تو یہ جو ہے آپ تھوڑا balling اپنا تھوڑا سا بتائیں کہ balling کا thinking process تھوڑا share کریں ہے جتنے batters کے ساتھ ہے shot سے ہر delivery کے اوپر دو تین shots کیل سکتے اور جس طرح میں نے پہلے بھی بولا جتنے flat wickets ملتے آج کرکٹ میں کیونکہ سب کو ایک high scoring game چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو اپنا game develop کرنا ہوتا ہے اس لئے یہ جو آپ اگر اس کو پوری طرح سے perfect نہیں کرتے ہو چوکا یا چکا لگ جاتا ہے وائیڈ اور کرنے سے آپ کے پاس margin of error ہو جاتے ہے سارا percentage game ہے آپ اپنی side پر percentage زیادہ لینا چاہتے ہو یا position کو زیادہ دینا چاہتے ہو یہ یہ کافی important ہے cricket sense میں کہ آپ کے پاس ایسے balls ہونی چاہیئے کہ آپ کو کبھی پہ under pressure ہو تو وہ آپ کا go to ball بن جاتے اپنے اتنی practice کی ہوئی نوین بھائی ایک اور segment تیار ہے سنا ہے کہ آپ میں ہوشیاری بہت ہے are you ready yeah ایک word کے دو words بنانے like call you can say back okay so let's go jeans pants captain vice captain journalist reporter IPL PSL Zalmi fans Baba Azam class Virat Kohli great player done this was passed Naveen بھائی اسی کے ساتھ ہم اگلے segment بڑھتے this is one of my favorite segments اس کا نام ہے such mirch تو آپ نے یا تو سچ بتانا ہوگا یا آپ نے mirch کھانی ہوگی سچ ہی بتا دوں گا چالیں زبردستہ جی mirch لے کر آئیں پلیز لین جی تو نووین بھائی پہلا سوال آپ کی طرف آنے لگا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ cricket کھیل رہے ہیں تو لڑائی جگڑا ہوتا ہے تو ایسا ہو کہ آپ کو پتا ہوگئے گلتی آپ کی ہے لیکن آپ مان نہ رہے ہوں ایک بار ہوا تھا ال پی ال میں اتنا جانبوج کی بھی نہیں تا پر وہ میٹسمن دو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں تھوڑا اس کے سامنے آگیا تھا تو اس کا لے کے ایک فائٹ ہوا تھا پلئیر تھا پریرہ جو سریلنکا کا ہے مائچ کے بعد جب میں نے ویڈیوز دیکھی تب مجھے لگا کہ ہا میں ہی تھوڑا زیادہ سامنے آگیا تھا بھاگیا ایسا نہیں ہوا کہ سیکریٹ جو صرف آپ کو پتا ہے اور آپ وہ بتا سکتے ہیں سیکریٹ میری لائف میں نہیں ہے کافی پر آپ سیکریٹ بول سکتے ہو کیا نہیں بول سکتے ہو میں کافی زیادہ سوتا ہو اور بہت لیزی ہو دو سوال تو آپ کے کلیئر چلے گئے ہیں مرچیں جو ہیں آپ کی طرف نہیں بڑھ چھے مہینے سے لاک کیا ہوا تھا کہ میں آپ سے پوچھ ہوں گا تو اس کے لیے ہم نے مرچے رکھ دی ہیں افغانستان میں آپ کھیلتے ہیں فرض کریں آپ افغانستان کے لیے اگر نہ کھیلتے ہوتے پاکستان کے لیے کھیلتے کہ انڈیا کے لیے افغانستان کے لیے نہیں کھیلتا تو مطلب نیشنیلیٹی میری وہاں کی میں افغانستان کا ہی ریزیڈنٹ ہوں دوسرے کنٹری سے تو مجھے اپچونیٹی نہیں ملتی کھیلنے کی نہیں آپشن ہے آپشن ہے افغانستان کی نیشنیلیٹی نہیں ہے you have to represent one کنٹری think I would have love to play cricket in England to be honest there is this one country England that I love to play county cricket also تو وہاں پہ میں جانا چاہتا تھا میں آپ کا جواب میں accept کر رہا ہوں نہیں سچ 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 سیگمنٹ ہے اس لئے میں سچ بولنا چاہتا کون سا پلیئر ہے جو ادھر کی باب ذر کرتا ہے ایک دو بند ہیں کرتے نام بتا نام بتا کے میرا لڑائی کرنا چاہتے اس میں مرچ ہی کھا لوں گا ہفی تھی کی تھی پانی نہیں نہیں صحیح آپ نے جلدی مرچ کھا لی کیونکہ اگلا سوال ہے مجھے لگتا اس کے لئے بھی شاید آپ مرچ سچ بولا نہیں کی ہوا ہے اتنا ہی تک ہی رہتا ہے کہ autograph یا selfie and that's it نوین بھائی ایک اور segment this is the best segment of this program جو مجھے لگتا ہے جب دوست ہوں بہت زیادہ ایک call تو بنتی ہے جی تو segment یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک friend کو call کرنی ہے that friend has to be from cricket ان کو آپ نے گیس کروانا ہے نور احمد نور احمد yes china man تو آپ نے کچھ نور احمد کے records بتانے اور records جو ہم آپ کو پروائیڈ کر دیں گے ایک تو ان کا record یہ ہے جی کہ he is the T20 debut in 2022 ان نے کیا زمبابوے میں then another one is conceding 10 runs for 4 wickets and another one is he featured in 2 under 19 world cups for Afghanistan so کس کو فون کریں گے میں کروں گا ابراہیم زدران کو ابراہیم زدران زبردستہ جی so there you go you phone on call hello this segment کے زدر تا دے پلیئر بارے کے دری ریکار زیاد دو ماتا آگا گیس کول پکار دی چھے سوگ تا ساہید گیس دس پلیئر T20 دیبیو made in 2022 زمبابوے حرارے he conceded 10 runs and took 4 wickets featured in 2 under 19 world cups for Afghanistan in 2020 and in 2022 he is نور Ahmed نور Ahmed نور Ahmed ان کو بتا دیں he won prize from Uphone and Zalmi what would you give him giveaways زبردست قسم چلو میں پھر لے کے چاہتا گفت ہمپر نبین بھائی thank you so much for taking time out زبردست قسم کی ہماری conversation رہی اور Uphone کی طرف سے اور Zalmi کی طرف سے آپ کو بھی گفت ہمپر ملے گا because you are a part of this podcast you took time out بہت شکریہ بہت شکریہ ملتے ہیں اگلے پاڈکاسٹ میں بہت سی باتوں کے ساتھ کیونکہ یو فون کے پاس ڈیٹا بہت ہے